ہماری پولٹیکل ایفیر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے دورایا اپنا عظم جو ہماری جماعت کا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے جو اس کا ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈائیویشن ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم کام کریں گے جیسے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا پہ یہ زور دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرے یہ جو جمہو کشمیر میں خون خرابہ یہ جو خون کی ہولی روز بروز چلتی رہتی اس کو بند کیا جائے اور اس کے علاوہ جو جمہو کشمیر کے لوگوں کی حقوق دوہزار انیس پانچ آگست سے ختم کیے گئے ہیں ان کو ریسٹور کرنا تین سو ستھر اور پینٹیس سے کے لیے جو ہمارا ایک ملا جلائی ایجنٹ ہے کچھ جماعتوں کے ساتھ کہ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ایک تو ہم تو خود جدوجہد کریں گے مگر ہم اپیل کرتے ہیں دوسری جماعتوں سے بھی کہ وہ اس میں سپورٹ کریں اس میں ہم لوگ اکٹھا ہو جائیں کیونکہ اگر ہم اس کے لیے اکٹھا نہیں ہوتے ہیں تو نہ تو ہمارا وجود رہے گا نہ ہماری شناکت رہے گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس چیز کے لیے لڑتے ہیں پھر تو اگر وہ چاہیں گے ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں مگر جہاں ہمیں بھی ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی ہم چاہیں گے وہ اس مدے پہ ہمیں سپورٹ کریں اور اس کے علاوہ جو یہاں کلنگ جس میں جو یہاں کے لوگ چاہے مسلمان ہو چاہے س خاص کا جو ہمارے کشمیری پندت بھائی ہے جو ہم نے ایک ماحول بنایا تھا دو ہزار دو کے بعد ان کو واپس لانے کا ان کو یہاں بسانے کا اس میں کافی بڑی رکاوٹ آگئی ہے جو پچھلے ایک سال سے یہاں ٹارگیٹ کلنگ سوری کشمیری پندت کی اور مرکزی سرکار پوری طرح سے ناکام ہوگی ہے حالانکہ وہ ان کا استعمال کرتی ہے ہر الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے مگر ان کو بسانے میں ان کو تحافظ دینے میں پوری طرح سے ناکام ہوگی ہے اس کے لیے ہمار پارٹی وعدہ بند ہے کہ جو کشمیری پندت ہے ان کو جہاں بھی ہیں ان کو جمہور کشمیر میں خاص کر کشمیر وعدی میں باعظت طریقے سے واپس لانا ہے اور یہ جو پچیس لاکھ ووٹر وہ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ باہر سے پچیس لاکھ ووٹر آئیں گے یہ جو ہم پہلے سے کہتے تھے کہ بی جے پی جمہور کشمیر کی ڈیمگرائفی چینج کرنا چاہتی ہے وہ یہاں کا جو ریشو ہے میجورٹی اور مینورٹی کا اس کو چینج کرنا چاہتی ہے اس کے ب ہمارے میں ہم بان کرنا چاہتے گورنمنٹ آف انڈیا کو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو فلسطین نہیں ہیں اور نہ آپ اسرائیل ہو یہ ایک ملک ہے ایک ڈیموکریٹک سیکلر ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے